یہ بات تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ریاستی وسائل کا زیاد نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے ان تمام سیٹوں سے دوبارہ صیفہ ہی دینا ہے کیونکہ اسیمبلی میں تو انہوں نے جانا نہیں مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب کروڑوں کی آبادی ہماری سلاب سے متاثرہ ہے اور ہم ایک ایک روپے کے لیے پوری دنیا میں بھیک مانگتے تھے رہے ہیں سلاب متاثرین کی مدد کے لیے تو خود ہمارے جو قومی لیڈر ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ریاست کے جو آٹھ یا دس کروڑ روپے اگر چھ ساتھ حلقوں پہ ریاستی مشینری لگا رہی ہے الیکشن میں تو یہ وہ دس کروڑ روپے ہیں یا بارہ کروڑ روپے ہیں کہ جو سلاب کے متاثرین کے لیے کام آ سکتے تھے اور خود امران خان کو بھی بطور سیاستدان یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو خرچہ انہوں نے حکومت کے لیے تو سلاب متاثرین کے لیے دس ارب روپے جمع کیے ہیں بلکل صحیح ہے دس ارب روپے جمع کیے ہیں مگر دوسری طرح یہ جتنا پیسہ حکومت کا خرچ کروڑ رہے ہیں یہ بھی تو عوام کا ہی پیسہ ہے نا جو عوام نے پیسہ جو ہے سلاب متاثرین کو دینا تھا ٹیکس کی شکل میں اگر عوام کے پیسہ جو ہے اب ان الیکشن پر لگایا جا رہا ہے تو یہ بھی تو ان متاثرین کے ساتھ ظلم وزیاتی ہے نا اور ہماری معیشت پہلے ہی اچھا متی یہ تو آپ نے ایک ایشو کو ایڈریس کیا اب تک کہ انتخابی نتائج کے مطابق نیشنل اسیمنی میں جہاں جہاں سے عمران خان کھڑے ہیں زیادہ تر حلقوں میں وہ جیت رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جو آڈیو لیکس تھی ان کا کوئی اثر نہیں ہوا جو انٹی امریکہ سٹانس تھا وہ بھی لوگوں نے پسند کیا اس کو پذیرائی حاصل ہوئی متی جی بالکل دیکھیں عام لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک کلٹ کے طور پہ عمران خان کی فالنگ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور اس میں کوئی ریزننگ یا دلیل والی بات نہیں رہی اور یہ وہ جنریشن ہے جس کو بقاعدہ جنرل زیادہ لکھ کے دور سے تیار کیا گیا ہے جن کے اندر سیاسی سوچ موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ سیاسی نظریات کو فالو کرتے ہیں نہ ہی وہ سیاسی جماعتوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ صرف اور صرف شخصیات کے پیچھے بھاگنے والی قوم ہے اور شخصیات کے پیچھے جن کے پیٹھے ایک قوم بھاگتی رہی ہے پہلے زیادہ لکھ سے لے کے اس کے بعد آپ دیکھیں تو جنرل مشرف کو بھی بطور ایک شخصیت تیرو بنایا گیا اس کے بعد جتنے ہمارے اسکری سربراہان آئیں ان کی بھی شخصیت پرستی کی گئی اسی معاشرے کے اندر تو یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی نظریات اور سیاسی عمل جمہوریت اور آئین اور پارلیمنٹ اس نوجوان نسل کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور یہ ایک ایسی پورت تیار ہو چکی ہے جس کے ذمہ داری سراسر اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں کی بھی ہے تو اس لیے اب اگر امران خان پاپلر ہو رہے ہیں تو وہ کوئی اپنے سیاسی نظریہ کی وجہ سے نہیں ہو رہے وہ صرف اور صرف اپنی شخصیت اور پین فالونگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے موتی